جو جانکاری ہے یہ سبھی لوگوں کے لئے بہت جروری جانکاری ہے کہ جمین پروپرٹیت سمبندیت جانکاری ٹاپک میں کچھ کوسچن ہے جس کو آج سمجھیں گے جیکہ جمین کا رسید اگر پتا کے نام سے کٹ رہا ہے تو آپ اپنے نام سے کیسے کر سکتے ہیں آج اس کو سمجھنا یہاں پہ بہت جروری ہے دوسرا جو کوسچن ہے وہ ہے کہ اگر پتا مان لیتے ہیں جو ہے ان کی تو مرتیو ہو جاتی ہے تو جمین پتا کے نام سے بیش آج جو ہے ان کے نام پہ اس کو بیچ آپ سکتے یا نہیں بے سکتے ہیں تیسری ہے جو جانکاری وہ پتا اگر جیویت ہیں تو جمین میں حساب لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں دیکھیں تینوں جانکاری جو ہے وہ بہت جروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے لائف کی بات کریں جیون کی بات کریں تو ہر سمیہ جو ہے ایسا وقت آتا ہے جو کی جانکاری کے عباب میں پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو تو دیکھتے ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اگر رسید جو ہوتا ہے مطلب جو رسید کٹ رہا ہے ایک طرح سے وہ ٹھیک ہے رسید جو کٹ رسید جو کٹ رہا ہے وہ اگر پیتا کے نام سے کٹ رہا ہے مطلب آپ کا گھر میں جو رسید ہے پیتا کے نام سے کٹ رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے نام سے کرانا ہے اس کو اپنے نام پر کرانا ہے اگر ایسا کرانا اگر آپ کو ہے تو کیسے کر سب سے پہلا کوششن یہی ہے اور اسی کو آج سمجھیں گے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے دیکھیں یہاں پہ پیتا جو ہے وہ ان کا نام سوہن ہے دو بیٹا مال لیتے ہیں ان کا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ ابھی جو رسید کڑ رہا ہے یہ رسید پہ جو نام ہے انہی کے نام سے کڑ رہا ہے سوہن کے نام سے کڑ رہا ہے اب یہ دو بھائی جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے نام پر جو ہے اس کو کروائیں گے اور کس طریقے سے کروائیں کیا پروسس ہوگا اس کو سمجھنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دو بیٹا نہ ہو کے ایک ہی بیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ایسا condition ہے کہ ان کو دو بیٹا ہے تین بیٹا ہے چار بیٹا جتنے بھی ہو سب کے لیے سمان نیام لاغو ہوگا لیکن اگر مان لیتے ہیں وہ ایک ہی بیٹا ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا نیام جو ہے وہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن جو ہے یہ اگر یہاں جو نیام ہے ایک طرح سے تو کیسے کام کرتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ابھی چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پتا کے نام سے جمین کا رسید کٹ رہا ہے اب رسید جو ہے بیٹا چاہ رہا ہے کہ اپنے نام سے کروائے تو دیریکٹ یہ اگر مان لیتے ہیں سیو کے پاس چلا گیا کرمچاری کے پاس چلا گیا تو رسید جو ہے وہ نہیں کٹے گا ٹھیک ہے بلکل کوئی ایکسپٹی نہیں کرے گا آپ کا پروف ہونا چاہیے اور اس پروف کے لیے جو ہے وہ بنائے جاتا ہے ونساولی ٹھیک ہے ونساولی جو ہے آپ کو ایک طرح سے ونساولی بنانا ہوگا اب یہ ہے کیسے بنائے من میں سوال آگا ہے کیسے بنائے تو اس کے لیے بھی ہم بہت سارا جو ہے بنائے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ آئے بٹن میں اس کا لنک بھی دے دیتے ہیں آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بنائے تو بنساولی جو ہے ایک طرح سے وہ بنانے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ یہ جو سوہن ہے جس کے نام سے رسید کٹ رہا اس کا دو بیٹا ہے مطلب یہ پروف ہو گیا کہ یہاں پہ اس کا دو بیٹا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ لگانا بہت جروری ہوتا ہے اس کے علاوہ سب سے پہلے اگر دونوں اپنے نام سے الگ الگ جمین کروانا چاہ رہا ہے مان لیتے ہیں ایک جمین ہے اور اس کا دو ٹکرا وہ بٹ گیا مان لیتے ہیں ٹوٹل پہلے پلوٹ نمبر جو تھا وہ سیم ہی تھا مطلب دونوں کا پلوٹ نمبر مان لیتے ہیں انڈیڈ ہے جس کو کھیسرا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مان لیتے ہیں سو ہے اب یہ سو جو ہے دو آدمی کے پاس بٹ گیا مال دونوں کا اس میں جو ہے حصہ ہو گیا ہو سکتا ہے کسی کو مان لیتے ہیں اگر کٹھے کی بات کرے تو پچ کٹھا اس کو اور پچ کٹھا اس کو یعنی دس کٹھے اگر جمین ہے ٹوٹل تو یہ دونوں ڈیوائیڈ ہو گیا یہ دیسمل میں بات کریں جیسے بات کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ پورا ڈیوائیڈ ہو گیا لیکن اب اس کو کیسے کیا جائے کیا طریقہ ہوتا دیکھیں سب سے پہلے ونساولی کے ادھار پہ آپ کو بٹوارہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو بٹوارہ آپ کو کائیک کاغج بنانا ہوگا ٹھیک کاغج بنانے کے بعد جو بھی آپ کا کاغج بنا جب وہ پورا ایک طرح سے آپ اس ٹام پہ سارا بنا لیے اس میں جو ہے دونوں بھائی آپ سپورٹ کر دیئے ٹھیک ہے سپورٹ کر دیئے اس کیس میں اس کیس میں اگر دونوں بھائی اگر انہیں سپورٹ کر دیا آپ کو جیسے کیا ہوتا ہے دو کاغج بنا بٹ بڑا کا ایک بھائی کا دوسرے بھائی کا اور اس پہ جو ہے اس پہ جو ہے مال لیتا ہے جیسے یہ منیس کا کاغاز ہے تو اس پہ چنچل سپورٹ کرے گا اور یہ چنچل کا کاغاز ہے تو اس پہ منیس سپورٹ کرے گا یہ بات سمجھنا ہے تو یہ چیز سپورٹ کرنے کا مطلب ہوگا اور سپورٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے اون لائن پرکریہ کیا جائے گا آن لائن کرنے کے بعد آن لائن کرنے کے لیے بھی طریقہ ہوتا ہے آن لائن سارا بات منسن کرنا ہوتا ہے اب یہ پرکریہ آن لائن ہوتا ہے جس کو داخل خارج بولتا ہے داخل خارج مطلب پتہ کے نام سے ہے اب وہ اپنے نام سے ہم کرانا چاہتے ہیں تو اس کو جب آپ آن لائن کریں گے تو آن لائن کے کچھ ٹائم بعد جب آپ کا نمبر آئے گا تو آنے ٹائم جو ہے آپ کو بلایا جائے گا ٹیک ہے بلایا جائے گا تو یعنی وہاں بلایا جائے گا اس لیے کہ ویریفائی کے لی تو آپ کو اس سمجھ جانا پرے گا وہ سارا ڈاکمنٹ لے کے یہ جب ہو جاتا ہے یہ جب ہو جاتا ہے پرکریا تو اس کو اس کے بعد ایک طرح سے سی آئے کے دورہ ویریفائی کر دیا جاتا ہے وہاں پہ اور کرمچاری جب آپ جو وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کے دورہ ویریفائی کرنے کے بعد پھر سی او کے پاس بھی جاتا ہے اور نیام ہے اب جو فیلحال وہ سی او کے پاس ایک سو دھی پتر ملتا ہے داکل کاریج کرانے کے لیے ٹھیک ہے مطلب جو آپ نے کیا وہ سارا کچھ صحیح ہے مطلب ایک ویریفیکیشن بول سکتا ہے ویریفائیڈ پیپر ہو گیا کی جس کے ادھار پہ کرمچاری آپ کے نام سے رسید کٹے گا تو یہ سی او اگر دے دے گا تو پھر وہ آسانی سے آپ کا کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پرکریا ہوتا ہے تو منیس اور چنچل دو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو جو نام ہے تو دونوں کا الگ الگ کاغج آن لائن ہوگا دونوں کو جانا ہوگا اور یہ چیز کو یہاں پہ جو ہے پروب کرنا ہوگا کہ دونوں نے اپس میں صحیح طریقے سے بٹوڑا کیا ہے اور ایسے ایسے آپس میں وہ جمین کو پتا کے نام سے آپ اپنے نام سے کرنا چاہتے ہیں یہ پورا اگر پرکریا آپ کا ہو جاتا ہے سارا کچھ اگر آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد جب سی او کے دوارہ سدھی پتر آپ کو دے دیا جاتا ہے تو اس کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے وہ رسید کٹ جائے گا آپ جو ہے پھر آل لائن آف لائن جیسے چاہے اس کو کٹا سکتے ہیں اگر وہ کمپلیٹلی ویریفائی ہو جاتا ہے تو اب وہ ہے کی اوپجیکشن بالی بات ہے کہ اگر م ہی کنفیوزن لگتا ہے تو آپ چاہے تو کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ ڈاؤٹ ہے سمسیا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ ہم کو پوچھ سکتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہی چاہ رہا ہے مطلب ایک ہی چاہ رہا ہے کہ ہم کو ملے مطلب رسید کٹا لائن اپنا دوسرا بھائی چنچل جو ہے اس کو چھوڑ دیں اپنا دیکھا جائے گا وہ اپنا کرے گا دونوں میں سرمتی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بھائی جو ہے اپنا اگر ایسا کرنا چاہے گا اگر غلط طریقے سے کر بھی دیا اور دوسرا اس پہ جو ہے اگر فائٹ کر دے گا کلیم کر دے گا سیو کے پاس اپلیکیشن لگا دے گا تو داکھل کھاڑی جو ہے وہ سیو کے دوارہ نہیں کیا جائے ایسا نیم ہی ہے کہ دوسرا کا اگر سپورٹ نہیں ہے تو آپ نہیں کریں تب اس کے بعد قانونی پرکریا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے پرکریا نہیں ہے پرکریا ہے لیکن قانونی پرکریا ہے جو قانونی نیم قانون ہے اسی طریقے سے اب کام ہونا ہے تو اس لیے اس کے بعد کا پرکریا یہی ہوتا ہے کہ دونوں بھائی میں اگر سہمتی نہیں ہے اور ایک بھائی اگر چاہتا ہے کہ ہم کو اپنا الگ ملے تو اس کے لیے پھر بٹوارہ جو ہے وہ فائل کرے ٹھیک ہے اب یہ بٹوارہ کے لیے جہاں ان کو جانا ہے ڈی سی ایل آر کوٹ میں جا سکتے ہیں سیویل کوٹ میں جا سکتے ہیں جو تمام الگ الگ وہاں پہ جو ہے گنجائز ہے جس کے تھرو جو ہے آدیس ایک طرح سے جاری کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی فیلال اگر آپ میں سہمتی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے یہاں پہ اس طریقے سے جو اس سے پہلے والا اسٹیپ تھا اس کو فالو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو آپ اسی میں سہمتی ہے تو آپ وہ اسٹیپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کا آپ اس میں سہمتی نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ بٹوارہ فائل کرنا پڑے گا وہی صحیح بھی کلپ ہوگا نہیں اگر مان لیتے ہیں آپ گلت طریقے سے کرا بھی لیتے ہیں تو کوئی اس کو آسانی سے توڑ سکتا ہے لیکن اگر بٹوارہ کر کے پیپر بنا لیں گے تو وہ اتنا ٹوٹنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اگر مان لیتے ہیں کہ اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ کیا کرے جب سے اسے مان لیتے ہیں سوہن ہے اس کا ایک ہی لڑکا ہے پتا کے نام سے تھا پھر بھی ایک ونسا ولی جو ہے بنوانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے ونسا ولی چاہیے ہی چاہیے ونسا ولی کے ادھار پیو جو ہے وہ اپنا کاغذ لے کے پتا کے نام سے جائے گا اور سی او کو آویدن کرے گا کرمچاری کو دکھائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بٹوارا کی پیپر نہیں ہوتا لیکن سارا پیج میں اپنا لکھ کے جو ہے اپنا دے دینا ہے سارا جو ہے ایک طرح سے منسن کر دینا ہے ٹھیک ہے یا اسٹامپ پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک جو بھی جیسے طریقے آپ کو کرنا ہے یا آپ سنگل ہیں تو وہ فیلال کوئی ضرورت نہیں پڑے گا وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر آپ کے نام سے ہوگا تو اس لئے کوئی طرح کا دکھت آپ کو وہاں پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ وہ جو ہے آپ کے نام سے ضرورت کا رسید جو ہے کار دیا جائے گا اس میں اتنا کوئی بھی پرکریہ یہاں پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پرکریہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سپورٹ کرنا یہ ہوتا ہے یہ کوئی یہاں پہ ایسا کچھ option ہے نہیں تو اس لئے ایسا کچھ بھی کام نہیں ہوگا تو اس لئے اس پرکریہ کو اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ سرال ہے کہ اگر ایک کا اگر ایک ہی پارٹ ہے تو یہ سیمپل طریقے سے سارا کام ہو جائے گا یہاں پہ کوئی بھی دوسرا کوئی چانس نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ جو سمبندیت تھا جمین کا رسید اگر پتا کے نام سے کٹ رہا ہے تو آپ کے نام کیسے کریں تو اس میں تین چیز آپ سیکھیں ٹھیک ہے پہلا پہلا یہ چیز تھا کہ پہلا اگر یہ چیز تھا کہ پتا کا دو لڑکا ہے تو کس طریقے سے کریں دوسرا ہے کہ دونوں میں اگر ایک طرح سے سہمتی نہیں ہے تو کیا بکلپ ہے اور تیسرا ہے کہ اگر ماں لیتے ہیں وہ ایک ہی بھائی ہے تو کیا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں ایسا سوال ہوتا ہے کہ یہ اگر چار لڑکا ہے تو کیا کرتا رہا ہے چار لڑکا ہے تو چار بٹوڑا کا کاپی تیار کیجئے جو اسٹامپ ہے وہ تیار کیجئے اس کے بعد جو ہوتا ہے پہلے بالے پہ مان لیتے ہیں پہلے بالے پہ یہ تینوں کا سپورٹ ہوگا یہ چیز کو سمجھنا ہے دوسرے بالے پہ دوسرے بالے پہ اس کا سپورٹ ہوگا اس کا سپورٹ ہوگا اس کا سپورٹ ہوگا اور یہ اب تیسرا والا ہو گیا تیسرا والا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دونوں کا سپورٹ ہوگا اور اس کا سپورٹ ہوگا چوتھا والا کا ادھر جو تینوں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سپورٹ ہوگا اس لیے تینوں کا سپورٹ جو ہے اپنے کو چھوڑ کے باقی سب کا سپورٹ اگر ہو جاتا ہے اور یہ اگر اس تام پہ ہو جاتا ہے تو ان فیوچر کبھی یہ ٹوٹے گا نہیں تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے صحیح بھی قلب ہے اس طریقے سے کام اگر کرتے ہیں تو حاصل کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک جرور کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھنا ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالی جئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں